باری نے گہری سانس لی اور ماہین کی سم دیکھا وہ سوچ میں کیا دور پہنچ گیا تھا انہوں نے بہت غصے میں کہا تھا باری ہنوز گہری سوچ میں تھا ظاہر ہے ماہین کو پھر رونا آ گیا آپ فکر مند نہ ہوں وہ صبح تک نارمل ہو جائیں گے باری نے تسلی دی آج رات کی صبح کتنی مشکل ہوگی تمہیں اندازہ ہے وہ بولی آپ ایسا کیجئے گیس ٹروم میں جا کر سو جائیے باری نے مشورہ دیا سونے کا مسئلہ نہیں ہے سونے کا کیا ہے کہیں بھی سو جاؤں گی مجھے تو یہ پریشانی ہے کہ انہیں ایک دم سے کیا ہو گیا وہ ہنوز فکر مند تھی شاید وہ روشی بی بی کے وجہ سے بہت پریشان ہے باری نے دھیمی آواز میں کہا روشی کے نام پر ماہین نے چونکر اس کا چہرہ دیکھا تو بھلا اس میں میرا کیا قصور ہے اس نے آزردگی سے کہا باری خاموش رہا باری اس نے گہری نظروں سے باری کو دیکھا جی وہ نظریں چکائے ہوئے تھا کیا روشی سے تمہاری کوئی بات ہوئی ہے اس نے فوراں پہنٹرہ بدلا تھا ان سے تو باتیں ہوتی رہتی ہیں اس نے تجاہلک عرفانہ سے کام لیا بتاؤ بناو نہیں مجھے تمہیں پتا ہے کہ میں تم سے کیا پوچھ رہی ہوں اس نے جیسے ڈبٹ کر کہا باری خاموش رہا کیا پوچھ رہی ہوں میں باری پھر خاموش رہا کیا وہ تمہیں پسند کرتی ہے اس مرتبہ وہ کھل کر بولی اگرچہ میں کسی لائک تو نہیں ہوں اس کے انداز میں جیسے اقراریں گناہ تھا تم بھی اسے پسند کرتے ہو وہ مزید آگے بڑھی باری پھر خاموش ہو گیا بھئی جواب دو اس کی خاموشی سے چڑ گئی میں نے کبھی اس ذاویے سے سوچا نہیں میرے خیال میں مجھے اس طرح سوچنا بھی نہیں چاہیے اس نے بڑے صبحوں سے جواب دیا میری طرف دیکھ کر جواب دو کیا مجرموں کا سانداز بنا رکھا ہے اس نے کہا جی میں سچ کہہ رہا ہوں اس نے نظریں اٹھا کر ماہین کی سم دیکھا سچ محسوس ہو جاتا ہے اس کے اپنے موں سے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تمہارے الفاظ کچھ کہہ رہے ہیں اور انداز کچھ اور کہہ رہے ہیں اس نے بڑے اعتماد سے کھا نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے میری بات ہوئی ہے روشی سے باری تو مجھ سے جھوٹ نہ بولو وہ سنجید کی سے بولیں انہوں نے مجھے بلیم کیا ہے وہ چونک پڑا وہ بڑی بہادر اور خری لڑکی ہے اتنے چھوٹے کام نہیں کر سکتی ماہین نے بڑے وسوق سے کھا پھر باری کے موں سے بے ساختہ نکلا پھر یہ کہ مجھے بتاؤ تمہیں اس کے احساسات کی خبر ہے باری خاموش رہا باری پلیز فار گاڈ سے وہ جھلائی جی نجانے کیوں سے جھوٹ نہ بولا گیا تم نے کس طرح رییکٹ کیا ہے آج تک اس نے پوچھا میں نے کبھی ان کے حوصلہ افسائی نہیں کی بلکہ کوشش کی ہے کہ وہ مجھ سے مایوس ہو جائیں اس نے سچائی سے جواب دیا کیوں جس بات کا انجام واضح نہیں واضح نہ ہو اسی حساب سے رییکٹ کرنا چاہیے اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا تمہیں ذرا دکھ نہیں ہے ماہین نے بڑے دکھ سے پوچھا باری خاموشی سے اپنے ہاتھ مسلتا رہا باری کیا تمہیں مجھ پر ذرا بھروسہ نہیں بول جی دکھ کا نہ پوچھیں یہ ہمیشہ کا ہے بلاخر وہ کہہ گیا اتنے بزدل ہو ماہین نے گہرا سانس لیا بات بزدلی کی نہیں ہے احسان شناسی کی ہے وہ بہت آجتکی سے گویا ہوا میرے خیال میں تمہارے ہاں وہ جذبہ نہیں ہے جو روشی کے پاس ہے ورنہ کوئی راستہ نکل ہی آتا ماہین ایک نتیجے پر پہنچ گئی باری نے خاصے تاجب سے اسے دیکھا مگر گبولا کچھ نہیں تم نے اسے زندگی بھر کا دکھ دیا ہے تمہیں احساس تک نہیں ماہین نے افسردگی سے کہا میں نے تو انہیں دکھوں سے بچانے کی ہر ممکنہ کوشش بڑے ہی روشن ضمیری کے ساتھ کی ہے اب یہ انسان کا نصیب اس نے صوفے کے پوچھتے ٹیک لگا لی ذرا سوچو تو اس کا کیا ہوگا ماہین نے اس کا چہرہ بگور دیکھا دکھ کی آخری حد یہ ہے کہ تم اس کے لیے کچھ کرنا بھی تو نہیں چاہتے ماہین نے سردہ کھینچی وہ بہت جلدباز اور جذباتی ہیں ان کی جذباتیت نے راستے بہت مشکل بنا دیئے ہیں شاید کوئی راستہ نکل ہی آتا جو آج ہوتا ہے وہ ہمیشہ تو نہیں ہوتا پہر بھی ایک سے نہیں ہوتے آٹھ پہر کی آٹھ صورتیں ہوتی ہیں بندے کو تھوڑا سابر اور برداشت والا بھی ہونا چاہیے ماہین نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا وہ بہت آرامدے حالت میں بیٹھا ہوا تھا سفید کارٹن کا چلوار سوٹ جس پر شکنے پڑی ہوئی تھی اسے بہت تھکاوہ اور نڈھال ظاہر کر رہی تھی تم اسے یہی سمجھا دیتے کم از کم یہ نوبت تو نہ آتی ماہین نے کہا ضرور سمجھاتا اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ وہ یہ سب کر گزریں گی اس نے یوں کہا جیسے اس نے کسی جرم کا احتراف کر رہا ہو یہ نرم گوشہ اس لیے ہے کہ وہ تمہاری طرف متوجہ ہے یا تم بھی ماہین بہت سنجیدہ تھی میں آپ سے درخواست کروں گا یہ نہ پوچھئے پلیز اس نے نظریں چھکا لی چلو ٹھیک ہے فیلحال یہ دعا کرو کہ وہ ساتھ خیریت کی گھر واپس آ جائے پھر دیکھنا میں کیا کرتی ہوں باری نے چونکر ماہین کے شکل دیکھی کیا کریں گی آپ کیوں بتاؤں اچھا جاؤ تم آرام کرو ہم بھی آرام کرتے ہیں آخر صبح کو میاں سے جھگڑا بھی تو کرنا ہے رات کو وہ اپنی نیند پوری کر رہے ہیں دن کو ہم کریں گے ماہین نے خود کو ہلکا پھلکا کرنے کی کوشش کی باری اٹھ کھڑا ہوا آئیے میں گیسٹروم کھول دوں وہ آگے بڑھ گیا اور ماہین اس کے پیچھے چل دی اب یہ کپڑے یہاں سے سمیٹھو اللو نے روبی کو مخاطب کیا ہاں اٹھا رہی ہوں دھیان ہی نہیں رہا تھا وہ بجھے بجھے انداز میں بولی صرف اٹھاؤ نہیں کہیں دفن کراؤ لالی چٹھ کر گویا ہوئی خدا نہ کرے کیسی باتیں کر رہی ہیں آ جائے گی بس صورت دیگر ڈھونڈ لیا جائے گا مونا ہولکر بولی آپ تو صدا کی خوش فہم ہے وہ آنے کے لیے گئی ہے جانا اتنی بڑی بہادری نہیں ہے جتنا کہ واپس آنا بابا صاحب تو زندہ نہیں چھوڑیں گے اسے تانیہ اداسی سے بولی ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ ہم سوچتے ہیں اس وقت تک غصے میں ہیں جب تک وہ سامنے نہیں آ جاتی بیسے اس نے بہت غلط حرکت کی ہے ذری کو غلطی نظر آ گئی کافی دیر سے خاموش بیٹھی تھی اب تو جو ہو چکا سو ہو چکا آگے کا سوچو نعیم کی گھر والے تو ڈھولکی رکھوا چکے ہوں گے ہینا نے بھی حصہ لیا ہائے میرا پانچ ہزار کا شرارہ روبی نے آ بھری لاکھوں لگے ہوں گے اس پر لڑکی پر اس طرح بھی سوچو لالی تو نکر بولی شینو آپا کب جان چھوٹے گی آپ کی اس نیٹنگ سے کتنے بے حصے آپ ہینا نے چڑھک کر شینو کو مخاطب کیا میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتی ہوں گارنٹی دو وہ اس طرح آ جائے گی وہ ہاتھ رو کر تلخی سے گویا ہوئیں یہ الٹی پڑی ہیں روبی بڑھ بڑھائی یاور مامو تو بہت غصے ہو رہے ہوں گے موناک اور کے غصے کا خوف محسوس ہوا سارا غصہ بیچاری ممانی پر اتر رہا ہوگا بھلا ان بیچاری کا کیا قصور گلو بولی یہ کون دیکھتا ہے ذریع اداسی میں مسکرائی وہ گئی کہاں ہوگی روبی کو ایک دم دھیان آیا شاید کراچی ہنہ نے ماسومیل سے کہا وہ بے وقوف ہے مگر اتنی بھی نہیں ذریع چڑھک کر بولی ہائے بیچاری نے پتہ نہیں کھانا بھی کھایا ہوگا کہ نہیں بیا کو اس کے کھانے پینے کی فکر ہوئی اسی دم باری ہال میں داخل ہوا اور لڑکیوں پر ایک نظر دوڑائی آپ کو بڑی امی بلا رہی ہیں وہ گلو سے مخاتم ہوا شینوں نے کنکھیوں سے اس کی سم دیکھا اس کی شیف بڑی ہوئی تھی البتہ کپڑے بدلے ہوئے تھے پینٹ پر آف وائٹ شرٹ پہننے اور چمکتے ہوئے جوتے پہن رکھے تھے کہیں جا رہے ہو شینوں نے بظاہر بے نیازی سے پوچھا جی کچھ مگانا ہے آپ نے اس نے بڑی سادگی سے دریافت کیا نہیں فیلحال تو کھوئی ہوئی چیز مل جائے یہی بہت ہے وہ مانی خیز انداز میں مسکرائے باری تمہارے ہوتے ہوئے وہ کیسے نکل گئی مونہ کو خاصت تاجب تھا کیوں مجھ میں ایسی کیا خاص بات ہے گھر میں تیس بتیس افراد اور بھی ہیں اس نے قدر ناغواری سے جواب دیا رات بھر جاگنے کے وجہ سے اس کے اصاب ویسے ہی شل ہوا رہے تھے بھئی تم تو مسلسل حرکت میں رہتے ہو شینوں مسکرائیں اگر آنکھیں تو میری دو ہی ہیں جدر جاتا ہوں ساتھی لے کر جاتا ہوں وہ بے تاثر لہجے میں کہہ رہا تھا باری بھائی روشی کو ڈھوننے جا رہے ہیں بیہ نے بڑی سادگی سے پوچھا شینوں ہنسی ضبط کرتے ہوئے سلائیوں پر جھگ گئیں باری نے ایک نگاہ بیہ پر ڈالی اور واپس پلٹ گیا گھلو اس کے پیچھے چل پڑی تھی سارے لڑکے جواد سمیت کتنی انسلٹ فیل کر رہے ہوں گے زری نے بڑھ بڑھانے کے انداز میں کہا اور ان سب کے درمیان جواد کی کیا حالت ہوگی شینوں نے اگلا نکتہ اٹھایا وہ ویسے ہی غصے کے تیز ہیں اگر روشی سامنے آگئی تو دیکھئے گا شوٹ کر دیں گے روی نے بڑے دکھ سے کہا دیکھا نہیں رات سے اب تک کسی قسم کا شور شرابہ نہیں ہوا اس طرف لالی نے توجہ دلائی پتہ نہیں بڑی امی نے گلو آپ کو کیوں بلوایا ہے تانیہ نے سوچ کا رخ موڑا روشی کے سلسلے میں کوئی بات کرنا ہوگی روی نے سوچ کا اندازہ لگایا اب کیا بات رہ گئی ہے شینوں تمسخرانہ مسخرائیں روی جل کر ایک میگزین اٹھا کر دیکھنے لگی اتنی لڑکیاں تھی ہال میں مگر ایک محسوس کیا جانے والا سنناٹا تاری تھا آپ ساری رات جاکتے رہیں کیا بالو نے سو کرسی پر بیٹھے دیکھ کر بڑی شرمندگی سے کہا اس طرح نہ کریں مجھے کیا ہو جائے گا کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جاؤں گوی لوٹ پورٹ کر آپ اس طرح میرے لئے تکلیف نہ کریں یہ وفائیں ساری دھوکے پھر یہ دھوکے بھی کہاں چند دن کی بات ہے پھر لوگ ہم سے بھی کہاں وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے ہس لیا اللہ نہ کرے اب تو جو ہو بس ٹھیرنے کے لئے ہو بالو نے بے ساختہ کہا عارف کے ہونٹو پر بڑی بے ساختہ سی مسکرہت آئی تھی پہلی مرتبہ بالو نے اس کے کسی شیر پر رد عمل ظاہر کیا تھا بہت دن ہو گئے تھے سکون ٹھہرے ہوئے طبیعت بڑی حیران تھی بار بار یہ شیر یاد آ رہا تھا خدا محفوظ رکھے آفتوں سے کئی دنوں سے طبیعت شادمان ہے وہ مسکراتے ہوئے اس کے نزدیک آیا اور اس کی قلائی تھام لی کیسی طبیعت ہے آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں سفید چلوار کمیز میں ملبوس اور بڑی ہو شیف کے ساتھ بہت اپنایت اور ہمدردی سے اس کا حال پوچھ رہا تھا بالو ایک ٹک اس کی طرف دیکھتی رہ گئی بڑا ہی من چاہا سمیدر آیا تھا خدا کا شکر ہے اب تو طبیعت ٹھیک معلوم ہوتی ہے آپ ہاتھ مدھولے میں ناشتہ لاتا ہوں پھر آپ نے دوائی بھی کھانی ہے وہ اس کی نظر سے انجان بن کر شاہستگی اور ملائمت سے کہہ رہا تھا اور بہت غیر محسوس طریقے سے اس کی قلائی پکڑی ہوئی تھی آئیے میں آپ کو باتروم کا راستہ دکھا دوں آپ نے مجھ سے کچھ پوچھا نہیں بالو نکاہت بھرے انداز میں بیٹھتے ہوئے بولی بسلن کیا پوچھنا چاہیے تھا مجھے اس نے تچاہل برتا بہت کچھ ہے پوچھنے کے لیے اس نے دبی زبان سے کہا آپ ہوش و حواس کی دنیا میں پورے قدم تو رکھیں پوچھ لیں گے بلکہ پوچھنا کیا آپ خود ہی بتا دیجئے گا کوئی دم اور بیٹھے ہیں یہ فرصت پھر کہاں لوگو چلو آؤ جو سننی ہو ہماری داستان لوگو کی مثال بن کر کیا خیال ہے آئیے وہ ہنس پڑا تھا آپ کو کوئی حیرت نہیں ہوئی مجھے یہاں دیکھ کر بالو حیرانی سے پوچھ رہی تھی اب حیران ہونا بھی چھوڑ دیا ہے پریشان ہونا بھی چھوڑ دیا ہے مشتاک ہونا بھی چھوڑ دیا ہے سمیٹیں کاروبار عشق خوبان بہت نقصان ہوا ہے اے دل وہ کمرے سے نکلا تو بالو اس کے پیچھے آہستہ آہستہ چل پڑی عارف لال خان کی بیوی کا بخار اتر گیا کہ نہیں بڑی بینے قدموں کی چاپ محسوس کرتے ہوئے فوراں سوال کیا اتر گیا ہے اممہ تو نے چائے پانی کا پوچھا ان پر میز پانی کا دورہ شروع ہوا صرف پوچھا ہی نہیں ہے پیش بھی کر رہا ہوں اس نے سانیت سے جواب دیا ہاں تو پھر تو ہی پیش کرے گا اور ہے کون تیرا یہاں میں ٹھہری آنکھوں سے کوری بڑی بی کو باتیں کرنے کا بہت ہی شوق تھا تو نے یہ نہیں پوچھا اس سے کہ لال خان ساتھ کیوں نہیں آیا کہ ہی ٹرانسفر تو نہیں ہوگی اس کی ہاں ڈپٹی کرمیشنر لگا ہوا ہے نا کہ وہ بدلیاں کیوں نہیں ہوں گی اس کی عارف مسکراتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گیا بالو نے یہ سب سن لیا تھا جان جل کر خاک ہو گئی تھی اس کی ہاں بڑی بی کو لال خان کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں سوچتی ناشتے کے بعد کافی دیر تک کمرے میں ٹہل کر اشیا کا جائزہ لیتی رہی پھر اکتا کر ایک دم دروازہ کھول کر باہر نکل آئی خوبصورت لون میں بہت خوشنما پھول کھلے ہوئے تھے ایک دم آنکھوں میں تراؤٹ سی آگئی گیٹ کے پاس بڑا خونخفار سا چوکی دار ان کے بیچوں بیچ آگئی مور کی شکل کی سنگی بینچ پر بیٹھ گئی نظر کے سامنے ساری حویلی تھی یہاں سے وہاں تک نظر دوڑانے لگی آپ کون ہیں وہ ایک دم چونک پڑی سامنے دس گیارہ سال کے بہت خوبصورت بچی بڑے معصوم حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی وائٹ پینٹ سرخ وولن جرسی وائٹ جوگرز سنہری بالوں کی تقریباً ایک فٹ لمبی پونی ٹیل اوف کتنی کیوٹ بی بی ہے روشی کو بے ساختہ پیارہ آ گیا ہم پہلے آپ بتائیے آپ کون ہیں اس نے بچی کا ہاتھ تھام لیا ہم زوفی ہیں زوفی شاہ اس نے بڑی شہانہ تمکنت سے جواب دیا کاکا جن کی بیٹی ہو اس نے دلچسپی سے پوچھا کاکا جن اس نے ناک چڑھائی بابا صاحب کو جانتی ہو روشی کا اشتیاق سوا ہو رہا تھا جی وہ ہمارے بابا صاحب ہیں مائی لونگ گرینڈ فادر اس نے بڑی شانہ استثناء سے جواب دیا اوہ روشی کو اپنے ہر سوال کا جواب مل گیا آج سکول نہیں گئی اس نے بڑی محبت سے اس کا چہرہ دیکھا نہیں ہم آج کل حویلی آئے ہوئے ہیں ہم یہاں نہیں پڑھتے ہمارا سکول سویڈزر لینڈ میں ہے اس نے صاحب کا انداز میں جواب دیا اوہ روشی کو اس کا منفرد سا انگلیش لہجہ سمجھ میں آ گیا سویس ایڈوکیٹڈ اپنے لہجے کی انفرادیت سے پہچان لیے جاتے ہیں وہاں آپ کے ساتھ آپ کے اور بہن بھائی بھی پڑھتے ہیں نہیں بس ہم وہاں پڑھتے ہیں وہاں بہت سے دوست ہیں وہاں ہمارا جو سب سے بیس فرینڈ ہے حماد الحریم وہ بڑی بے تکلپی سے بتا رہی تھی آپ کون ہیں ہم بابا صاحب کی وہی ہیں جو ان کی آپ ہیں روشی ہنس پڑی بچی نے تاجب سے اسے دیکھا بڑی حویلی سے آئے ہیں ہم اس نے وضاحت کی بڑی حویلی وہ پھر الجھی ہم بابا صاحب کی گھر سے اوہ آپ ان کے ساتھ ہی رہتی ہیں وہ معصوم انداز میں پوچھ رہی تھی ہم وہ آپ کے ساتھ کیوں رہتے ہیں یہاں کیوں نہیں رہتے اسے جیسے جیلسی فیل ہو رہی تھی یہ ان سے پوچھئے گا آپ بڑے اببا کی بیٹی ہیں اس نے انگلش میں پوچھا نہیں بسیر انکل کی بیٹی ہیں بچی کمل معلومات رکھتی تھی نہیں تزین آنٹی کی بیٹی ہیں نہیں رئیسہ آنٹی کی نہیں پھر آپ کس کی بیٹی ہیں وہ جھنجلا کر رہے گی روشی کھل کھلا کر ہستی آپ سب کو جانتی ہیں اپنے یاور انکل کو نہیں جانتی اس نے پوچھا یاور انکل اچھا بائی نیم جانتی ہوں بائی فیس نہیں کیونکہ ہم تو یہاں رہتے ہی نہیں ہیں اس نے جیسے حیران سا ہو کر جواب دیا باقی لوگوں تو آپ جانتی ہیں اسے بھی خیس خاصی حیرت ہوئی ہاں تو وہ لوگ ہم سے ملنے جو آتے ہیں اس نے بتایا ملنے آتے ہیں روشی کو حیرت ہوئی کیونکہ اسے تو کبھی پتہ نہیں چلا تھا کہ بڑی حویلی سے لوگ کب سرائے آئے اور کب گئے یہ اور بات ہے کہ گھر والے گاڑیوں میں لت کر آتے جاتے تو ضرور ہیں اس سے تو آج تک کسی نے جھوٹوں بھی نہیں کہا ساتھ چلنے کے لیے پشاور خیر آباد کراچی کے علاوہ وہ کبھی کہیں نہیں گئی تھی اور اب ہریپور وہ بھی باپ کی وجہ سے جاتی تھی اچھا تو ٹیپو آپ کا بھائی ہے